السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم بات کر رہے ہیں ہم ڈسیپلن کی اور ڈسیپلن کرنے کے بہت سے طریقے میں نے آپ کو لاسٹ ٹیم بتائے آج میں آپ کو کچھ اور چیزیں بتاؤں گی جو ڈسیپلن میں بہت افیکٹیو ہوتی ہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک ٹیکنیک کا اگر آپ رگڑا لگا دیتے ہیں اس کو اتنا کانٹینیوز کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں تو وہ این افیکٹیو ہو جاتا ہے سمارٹ ٹیچر وہ ہوتی ہے جس کو اندازہ ہو کہ میں نے کس وقت کس چیز کو استعمال کرنا ہے ایک میں نے آپ سے بار بار ذکر کیا تھا کہ آلٹرنیٹیوز فور پنشمنٹ آپ کو آنے چاہیں گے کہ آپ نے سزا نہیں دیری لیکن اس کے متبادل طریقے اختیار کرنے اور اگر آپ انٹرنیٹ پر گوگل کریں گے آپ کو بہت سے ایسے طریقے ملیں گے بہت سے ڈسکرپشنز ملیں گی اور میں ایکسپیکٹ کروں گے کہ آپ لوگ ان کو یوز بھی کریں پڑھیں بھی ٹیچر کیا کیا کر سکتی ہے جب وہ دیکھ رہی ہے کہ اس نے ایج اپراؤپریئٹ بیہیویر بھی سمجھ لیا پھر اس کے بعد اس نے ان کے رولز بنا لیے رولز کو ایمپلیمنٹ کر دیا پھر ڈسپلن کرنے کی بھی پوری کوشش کر لی لیکن وہ بچے جو ہیں وہ بات کسی طرح سے سننے کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تو ایسے تمام مواقع پہ اس ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے اب اس کو آلٹرنیٹیف فور پنشمنٹ پہ جانا چاہیے اور اگر آپ کو میری شروع کی سلائیڈز یاد ہوں تو اس میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ہارڈلی فائیف پرسنٹ ہے لیکن یہ بھی میں نے تھوڑا زیادہ فگر لکھ دیا میں نے یونجلی دیکھا ہے کہ ٹو پرسنٹ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ کرنا پڑتا ہے اگر آپ پہلے والی جتنی ٹیکنیک سے ہم کو بہت ایفیکٹیبلی استعمال کرنا شروع کریں سو آلٹرنیٹیف فور پنشمنٹ میں کیا آتا ہے سب سے پہلے تو آتا ہے پوائنٹ آؤٹ اوٹ اوے تو بھی ہیلپ فل بہت سے سیچویشن میں یہ ٹیٹر کی اپنی ازمشن ہوتی ہے وہ اپنے دماغ سے سوچ کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں نے تو اتنا اچھا سمجھایا سب کو سمجھ آ گیا لیکن بچے کا بہیوئر بتا رہا ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے بچے کو نہیں سمجھ آیا اس میں ضرور ہی نہیں ہے کہ ٹیچر کا قصور ہو بچے کی ایک اپنی پرسنالٹی ہے اس کے اپنا سیکھنے کا طریقہ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اچھے سے اچھے سیشنز میں کئی دفعہ لوگ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے بالکل مزہ نہیں آیا ان کو ایسے پڑھانا چاہیے تھا اور ان کو ایسے سکھانا چاہیے تھا جب بھی ٹیچر کو لگے کہ ایک بچہ کلاس میں بیہیوئی نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جس طریقے سے اس بچے کو سکھانے کی پڑھانے کی کوشش کیے وہ اس بچے تک کمیونیکیٹ نہیں ہوا تو اب اس کو اگر وہ گائیڈ کر دیتی ہے تھوڑا سا طریقہ سکھا دیتی ہے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ بچہ وہ غلط کام کرنا چھوڑ دیتا ہے جیسے آپ دیکھیں کہ میرے دماغ میں تو فوراں اپنے گھر کے مثال ہے کہ میری پوتی ہے تو وہ کیا کرے گی اگر کوئی اس کے ہاتھ میں پین یا پینسل آ جائے تو وہ چاہے گی کہ میرے سامنے جو بھی چیز آ رہی ہے میں اس کے اوپر وہ پینسل سے پورے اپنی ڈیزائننگ کر دوں چاہے وہ دیوار ہے چاہے وہ ٹیبل ہے کچھ بھی ہے یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ آپ نے کس چیز کے اوپر لکھنا ہے اور جب ہم پوائنٹ آؤٹ کریں تو ہم جنجلائے ہوئے نہ ہو ہمارے چہرے پہ سمائل ہو اور ہم ریپیٹیڈلی یہ کام کریں جب ہم ریپیٹیڈلی وہ کام کرتے ہیں اب اس کو سمجھ آ جاتی ہے اس کا دماغ ریجسٹر کر لیتا ہے کہ مجھے پیپر کے اوپر ہی لکھنا ہے اسی طرح کلاس میں کتی سیچویشنز ہوتی ہیں یا پلے گراؤن میں کتی سیچویشن ہوتی ہیں بریک ٹائم پہ سیمبلی ٹائم پہ جب بچہ ایک غلط ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اور ہم اسی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں جبکہ ہمیں اس کو طریقہ بتانا ہے کہ آپ یہ نہیں یہ کر لو آپ ایسے کرو میں آپ کو گائیڈ کر دیتی ہوں آپ یہاں سے گزر چاہو تو بہت سے بچے اس چیز سے سیٹل ہونا شروع ہو جاتے ہیں دوسرا یہ کہ جب بھی بچہ کوئی بہت ہی غلط کام کر رہا ہو تو یعنی اس میں اور پنشمنٹ میں فرق ہے پنشمنٹ کا مطلب ہے کونے میں کھڑے ہو جاؤ گیٹ آؤٹ آف مائی کلاس اتنی دفعہ یہ لکھ کر لاؤ یا اس کو بی لیٹل کرنا تمیزی سے اس سے بات کرنا اس کی انسلٹ کرنا کلاس میں یہ چیزیں تو ٹھیک نہیں ہیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ کلاس آپ کی آپے سے باہر ہو رہی ہے تو آپ چیخیں چلائے بغیر ایک فرم ٹون میں اپنے سٹوڈنٹس کو بتا سکتے ہیں کہ میں اس بیہیوئر کو بلکل اپروف نہیں کرتی میں اس کو انڈورس نہیں کرتی جو کچھ آپ کر رہے ہیں میرے ساتھ ہوتا ہے کئی دفعہ جیسے میں کئی پہ بھی پڑھا رہی ہوں اور میرا سٹوڈنٹ کو ایسا بیہیوئر دیتا ہے جو کہ بلکل ٹھیک نہیں ہے ابھی میں ایک سکول میں کچھ کلاسز لے رہی تھی مینٹل ہیڈ سے ریلیٹڈ تو یہ او لیول کے سٹوڈنٹس تھے اور لڑکے خاص ہو پہ جب میں نے لڑکیوں کا سیکشل لیا اس میں اتنے چیلنجز نہیں آئے لڑکوں میں ویسے بھی چیلنجز زیادہ ہوتے ہیں اب یہاں میں نے یہ نوٹ کیا کہ سکول میں بچوں کو اتنی لیبرٹی تھی کہ وہ جب مرضی اپنا لنچ کھا رہے ہیں وہ کلاس میں ٹیچر پڑھا رہی ہے کرتے ہیں ان کا کیا طریقہ کار ہے ان سے کیسے ڈیل کرنا چاہیے میں نے پہلے اس سے ہینڈل کی ایک دو کلاسز اور اس کے مطابق میں نے ان کو گائیڈ کیا ان کو میں نے رول بنایا کہ کس ٹائم پہ وہ لنچ کر سکتے ہیں اور کس ٹائم پہ وہ لنچ نہیں کر سکتے ہیں زیادہ تار بچے اسی سے سیٹل ہونا شروع ہو گئے ان کو سمجھ آگئی کہ ہم اس کلاس میں اٹلیس لنچ نہیں کر سکتے پھر اس کے بعد میں نے ان کو جب ڈسپلن کیا ڈسپلن کی سٹروکز یوز کی جو بچے کلاس میں ٹینٹیب ہوتے تھے ان کو انگیج کیا اور جو بچے نہیں ہوتے تھے ان کو تھوڑا سا اگنور کیا لیکن پھر مجھے نظر آیا کہ ایک دو بچوں کا ابھی بھی یہ اٹیچیوڈ تھا کہ وہ اپنی مرضی سے وہ نکالتے تھے لنچ اور وہ کھانا شروع کر دیتے تھے تو پھر میں نے ایک ڈسپروول دیا میں نے ان کو کلاس میں یہ کہا کہ میں بالکل اس چیز کو کو اپروو نہیں کرتی میری کلاس میں کائنڈلی آپ نے سے کوئی بھی اپنا لنچ باکس نہ کھولے this is not on this is an educational class this is not a fun thing fun activity or something this is a serious matter and we need to listen to it in a disciplined manner اور جب میں نے یہ کیا تھا تو سٹوڈنٹس نے چپ کر کے خاموشی سے اپنا لنچ رکھ دیا لیکن اس میں کسی کو insult نہیں کیا گیا لوگوں کو پتا تھا کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے جیسے even میں کئی کالج یونیورسٹی میں بھی کلاس لوں اب کوئی شور مچا رہا ہے بیچ میں باتیں کر رہے ہیں اپنی activities کر رہے ہیں تو یہ ساری techniques اس طرح میں دو تین classes میں یا ایک ہی کلاس میں use کرتی رہتی ہوں اور اب جب مجھے لگتا ہے کہ نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے ہلورا اس disturbance کی وجہ سے میں بھی disturb ہو رہی ہوں باقی students بھی disturb ہو رہے ہیں تو پھر میں ایک strong disapproval دے دیتی ہوں میں وہاں پہ تھوڑے دیکھ پاوز کر کے کہتی ہوں دیکھیں مجھے بلکل اچھا نہیں لگتا کہ کسی کو میں finger point کروں لیکن میری expectation ضرور ہے کہ سب کلاس میں اچھے طریقے سے بیٹھیں اور اپنے lesson پہ توجہ دیں اگر آپ نے سے کسی کو لگتا ہے آپ کے interest کی بات نہیں ہو رہی لیکن پھر بھی کلاس کا ایک کرنے کا طریقہ ہوتا ہے انداز ہوتا ہے اور اس کے مطابق ہمیں بیٹھنا چاہیے تو وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ پھر settle ہو جاتے ہیں اسی طرح stage your expectations یہ بھی ایک alternative طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو بتاتے ہیں کہ میری expectation آپ سے بہت ہائی ہے میری expectation یہ ہے کہ جب میں پڑھا ہوں تو آپ لوگ ایسے بیٹھیں میری expectation یہ ہے کہ آپ یہ والا behavior دیں اکثر teachers یہ غلطی کرتی ہیں کہ expectation اپنی بہت بری بتاتی ہیں کہتی ہیں تم لوگ تو ہوئی ہے مجھے تو پہلے ہی پتا تھا تم لوگوں نے یہ کرنا ہے میرے اپنے بچے مجھے گھر آ کے اکار کرتے تھے کہ اممہ how come ہم جس class میں بھی جاتے ہیں وہ teacher ہمیں کہتی ہے you are the worst class I ever had اتنا دل خراب ہوتا ہے اس وقت کہ ہمارے بچوں کو اسی قسم کے negative remark سننے کو ملتی ہیں ہم اچھی expectation کیوں نہیں دے سکتے جیسے میں اپنے ہر student کو کہتی ہوں کہ اگر آپ نے میرے سے ایک بھی subject پڑھ لیا ایک بھی class پڑھ لی تو میں expect کرتی ہوں کہ آپ ہر class میں اس طرح کا behavior دیں جیسے آپ میری class میں دیتے ہیں میں یہ سننا نہیں پسند کروں گی کہ جی ڈاکٹر کمل آپ کا جو student ہے وہ یہ کر رہا تھا اور میں نے دیکھا ہے کہ کئی teachers پھر مجھے آ کے بتاتی بھی ہیں کہ آپ نے جب سے class لینے شروع کیا تو students نے بہتر behave کرنا شروع کرتی ہے ایک تو ظاہر ہے میں subject جو پڑھاتی ہوں میں قرآن پڑھاتی ہوں قرآن کے ذریعے ان کی تربیت کرتی ہوں پھر میں ان کو guideline بھی دیتی ہوں anger management stress management اور اس قسم کے اور بہت سارے topics ہی لیکن expectation میں بہت state کرتی ہوں کہ میں آپ سے expect نہیں کرتی تو اس سے کیا ہو جاتا ہے students کو ایک اچھی hope مل جاتی ہے تو کسی بھی level پہ بچہ چھوٹا ہے بچہ بڑا ہے آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ میں آپ سے نہیں expect کرتی کہ آپ ایسا کوئی کام کریں گے میں آپ سے بہت زیادہ اچھی expectation رکھتی ہوں اسی طرح show the child how to make amends اگر بچے سے غلطی ہوگی ہے تو وہی بات ہے بچے نے maths کا sums غلط کر دیا ہے تو بجائے اس کے کہ چیخ نہ چلانا میں نے اتنی چیترہ کرائے تھا تم اتنے گوف ہو تم اتنے بیوکوف ہو تمہیں یہ بھی نہیں پتا seven into six یا seven into seven اتنا ہے یا جو بھی ہم بولتے رہتے ہیں اس کے spelling نہیں تمہیں آتے یا اتنا سا question کا answer تمہیں نہیں آتا اتنی سے fill in the blank نہیں تمہیں آتی اگر ہم بچے کو یہ بتا دیں کہ آپ ذرا دوبارہ تو try کریں آپ مجھے بتائیں کہ کیا خیال ہے اس کا کیا answer ہے کوشش کریں چلیں اچھا ہے اس کے لئے بک کھول کے دیکھ لیں یعنی اب آپ نے پیپر لے لیا یا ٹیسٹ لے لیا یا جو بھی کام تھا وہ دے دیا تو پھر اسی طرح سے اگر بچہ copy بھولایا ہے اگر تو روٹین میں بھولتا ہے تو وہ میں نے آپ کو کچھ اور طریقے بتائیں کہ کس طرح آپ handle کریں گے لیکن اگر بچہ جو ہے مطبع ہمیشہ لاتا تھا بات بھولایا ہے copy تو اب اس کو طریقہ کیا ہے جیسے teachers کرتی بھی ہیں اگر بچہ ہم ورٹ copy بھولایا ہے تو کلاس ورٹ میں کر لو کلاس ورٹ بھولایا ہے تو ہم ورٹ میں کر لو یا اسی طرح پیپر دے دیا اور اس کو کہا کہ آپ اس کو پھر پیسٹ کر دینا اپنا امنٹ کرنے کا اس کو چیزوں کو ٹھیک کرنے کا طریقہ بتانا چاہئے یہ نہیں بتانا چاہئے کہ this is a hopeless situation تو ہماری کمیونیٹی میں بچوں کو یہی پھر سننے کو ملتا ہے اور آگے جا کے practical life میں بھی وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی ایک غلطی ہو گئی ہے ایک مسئلہ ہو گیا ہے تو اب اس کو ٹھیک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے بس اس غلطی میں آگے سے آگے جاتے جاؤ choices دینا بہت ہی بہترین طریقہ ہوتا ہے جیسے اگر آپ کے student جو ہے کبھی اس mood میں نہ لگ رہے ہو پڑھنے کے گھر کے لئے بھی مدد جب مجھے کہتی ہیں کہ ہم بچوں کو جب بار پر بلاتے ہیں کہ آؤ پڑھائی کر لو تو بچے اٹھ کے نہیں آتے تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ اس میں یہ نہیں کہتے کہ چلو آؤ پڑھائی کر ٹائم ہے بچہ گیتا ہے نہیں لیکن آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے ایک اور بھی alternative ہوتا ہے کہ آپ ان کو ahead of time prepare کرتے ہیں جیسے اگر آپ نے test لینا ہے تو ایک دن آپ آ کے announce نہیں کرتے کل test ہے آپ ان کو پہلے سے 3-4 دن پہلے بتاتے ہیں کہ آپ کا test آنے والے آپ کا test آنے والے آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں کچھ بچے جو پڑھنے والے ہیں تو پہلے سے ہی پڑھیں گے جو بچے پڑھنے والے نہیں ہیں تو at least وہ mentally prepare ہونا شروع ہو جائیں گے تو ایک تو یہ کہ آپ جب بھی کوئی کام بچوں سے کروانا چاہتے ہیں ان کو تھوڑا سا prepare کریں ahead of time اور اس کے بعد آپ ان کو choice دیتے ہیں آپ یہ choice دیتے ہیں پڑھنا ہے یا کھیلنا ہے آپ ان کو choice یہ دیتے ہیں reading یا writing maths یا english یہ جو بھی تو choice دینے سے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ جلدی settle ہو جاتے ہیں یعنی آپ ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اسی boundary میں رہنا ہے اور اس boundary میں رہتے ہوئے آپ یہ تین جھولے ہیں جو پہ جا سکتے ہیں اور یہ باپ کی choice ہے آپ یہ کرنا چاہتے ہیں یا آپ میرے پاس bench پہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو بچہ خود ہی کہتا ہے کہ اچھا نہیں teacher میں share کر لیتا ہوں اس جھولے پہ میں turn لے لیتا ہوں لیکن میں bench پہ نہیں بیٹھنا چاہتا بجائے کہ آپ ان کو اس طرح سے بات کریں کہ پھر تمہیں میں سزا دوں گی اسی طرح بیٹا آپ اگر گھر سے کام پورا کر کے آئیں گے complete کر کے لائیں گے تو آپ کی break آپ کو پوری ملے گی نہیں تو آپ کی choice ہے اگر آپ کام complete کر کے نہیں لائیں گے تو پھر آپ کو اپنی break جو ہے وہ sacrifice کرنے پڑے گی تو اس طرح کی choices healthy اور وہی بات ہے جس میں آپ نے consequence دینا وہ دینے سے بھی بچوں کو سمجھ آنے شروع ہو جاتی ہیں اور last یہ آپ کے کوئی 1% cases ہوتے ہیں جن میں آپ کو action لینا پڑتا ہے action وہی نہیں ہے کہ آپ نے مار دیا پیٹ دیا چیخ چلا لیا کلاس سے باہر نکال دیا action کیا ہے کہ اب آپ نے ان کو آپ لے گئے اپنی highest authority کے پاس جو بھی وہاں پر ہے آپ کی principal ہیں آپ کی section head ہیں اور انہوں نے بھی parents کو call کر لیا اور parents کو call کر کے پھر جو بات کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی شکایتی انداز نہیں ہوگا ان کے ساتھ بیٹھ کے problem solving کا طریقہ ہوگا جس پر آپ اس پورے مسئلے کو analyze کریں گے solutions پہ جائیں گے parents کا دیکھیں گے کہ وہ کیا کام کر سکتے ہیں کس طریقے سے deal کر سکتے ہیں اس کے مطابق پھر آپ اس بچے کو اس کے لئے کوئی plan بناتے ہیں workable plan جو ہے وہ بناتے ہیں آج میں آپ کو یہ کروانا چاہ رہی تھی کہ بچوں کو کچھ ایسی چیزیں سکھائیں ایسے طریقے سے ان سے overall deal کریں اپنی classes میں کہ آپ کو یہ مسئلہ کم سے کم آئے کہ جی آپ کو discipline کرنا پڑ رہا ہے آپ کو alternative to punishment پہ جانا پڑ رہا ہے آپ overall دیکھیں کہ بچے کا behavior جو ہے وہ change ہونا چاہیے transform ہونا چاہیے جیسے اگر میں آپ کو تھوڑی دیلی کے لئے کہوں کہ کسی ایک بچے کے بارے میں اپنا سوچیں جس بچے نے کسی class میں misbehave کیا ہو اور یہ activity جو ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ اگر آپ ہر اپنی class میں class کے بعد یا ایوری ڈی ایک دفعہ کر لیا کریں اپنے ساتھ کر لیں اپنی friends کے ساتھ مل کے کر لیں رات کو کر لیں دن میں کر لیں ویکنڈ پہ ایک دفعہ کر لیں تو اس سے آپ کو بہت grooming ہو جائے یہ جو approach ہوتی ہے نا کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ میں نے سب کچھ پڑھا ہوا ہوتا ہے لیکن میں جب سینیریو میں جاتی ہوں اس سیچویشن میں جاتی ہوں تو میں اس کو ہینڈل نہیں کر پاتی وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم اپنے دماغ کو prepare نہیں کرتے کہ اگر کوئی اور سینیریو ہوگا تو اس سے میں کیسے ڈیل کروں تو کوئی بھی سیچویشن جو اپنے کوئی پرسنل چیلنج ہو سکتا اپنا کوئی پروفیشنل چیلنج ہو سکتا اور اگر میں اس کو پہلے لکھ لوں پیپر پہ اور اس کو لکھنے کے بعد میں اس میں لکھوں کہ انیلائز کروں اس کو ڈائسیک کروں کنٹرولیبل فیکٹر کون سا ہے انکنٹرولیبل فیکٹر کون سا ہے کیا سینیریو تھا پھر میں دیکھوں کہ میں نے کیسا بیہیوئر اس میں دیا تھا اس سیچویشن کو میں نے کیسے ہینڈل کرنے کی کوشش کی تھی اس میں مجھے کیا چیلنج آئے تھے آپ کو خود نظر آنا شروع ہو جاتا ہے آپ اپنی کانسلر بن جاتے ہیں آپ خود نظر آ جاتا یہاں میں نے صحیح نہیں کیا یا ہمیں چیخی یا چل آئی یا ہمیں فرسٹریٹ ہو رہی تھی یا میں یہ word صحیح نہیں بولا یا میں نے body language ایسی دے دی اب آپ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ اچھا اس کو best طریقے سے solve کرنے کا انداز ہونا چاہئے اب best possible scenario جو اس کا ہوتا ہے وہ لکھنا شروع کرتے ہیں جب آپ best possible scenario لکھتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح سے وہ بچہ behave کرے گا وہ آپ کو پھر ایک situation دے دے گا لیکن اب کیا ہوتا ہے آپ کا دماغ ریجسٹر کرنا شروع کر دیتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی سٹوڈنٹس کو کیسے افیکٹ کر رہے یہ چیزیں لکھنے کی آپ کو ضرور ہوتا ہے کیونکہ جو بھی غلط بیہیویر ہوتا ہے وہ پوری کلاس کے محول کو حراب کر دیتا اور اکثر ٹیچرز فرسٹریٹ بھی ہوتی ہیں پڑھنے والے بچے بھی پڑھ پڑھ رہے ہوتے اور اس ساری چیز کی وجہ سے کی ہوتا ہے ٹیچر کا ایک رییکشن صحیح نہیں آ رہا ہوتا اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ٹیچر ایفیکٹیو طریقے سے اپنے ایکشن کو کرے گی تو بچوں کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جو آپ کو انیلائز کرنے کی ضرورت ہے اب بہیویر سائکولوجی میں کیا ہے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں ایک سیف انیلائیمنٹ ہو اور ہر شخص کی اپنی ریسپیکٹ ہو یہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ اچھے طریقے سے ریزرٹس ملیں اور اس کے لیے آپ کو ان کی بھی ہر ایک عزت ریسپیکٹ ہونی چاہیے ہر ایک ریسپونسبل بنانا ہے ہر ایک کے لیے ہم نے بیش کام کرنا ہے اس کے لیے ہمیں ان کے اندر یہ ایبیلیٹی پیدا کرنی ہوتی ہے کہ وہ مسائل کو حل کر سکیں اگر ہمیں مسائل کو حل کرنا نہیں سکھا سکتے اس کے لیے آپ کے belief system میں یہ چیزیں ہونی چاہیے behavior can be changed behavior can be taught behavior can be modeled behavior reflects basic needs behavior is non negotiable in areas of safety and security behavior has consequences اس میں آپ سارا کچھ سمجھ آج چاہیے پہلی بات behavior can be changed بہت سے جو adults ہیں اس کچھ بھی پڑھا دیں یہ بچہ نہیں ٹھیک ہو سکتا سوال نہیں پیدا دیکھ لینا یہ ساری techniques بے شک اس پر apply کر دیکھ لیں یہ نہیں ٹھیک ہوگا تو یا کچھ teachers کہتی ہیں میں 10 سال سے پڑھا رہی ہوں یہ نئی بات ہیں ہمیں سکھاتے رہتے یہ بچے نہیں ٹھیک ہونے والے آج کل بڑے بگڑے ہوئے بچے ہیں اگر آپ نے یہ سوچ لیا تو آپ بچوں پر کام نہیں کر سکتے آپ کو یہ سوچ نہ پڑے گا کہ behavior can be change اپنا بھی کسی اور بھی لیکن اس کے لئے technique صحیح ہونی چاہیے پھر behavior can be taught یہ جو اس وقت اتنا زیادہ mind sciences پہ کام ہو رہا ہے دماغ کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسے behaviors modify ہو سکتے ہیں کہ imagine نہیں کر سکتے یعنی ایک زمانہ تھا ADHD hyper activity کے لئے medication دی جاتی تھی تو اب آپ کو پتا ہے کہ اتنی technique اتنے medication دینی ہے تو ایک زمانہ تھا کہ medication پہ ڈال کے بھیج دیا جاتا تھا اب زمانہ وہ آگیا ہے کہ اگر آپ اس کو medication دینے کے بعد اس behavior پہ work کرنا شروع کریں اور behavior modification سکھائیں کہ اپنے behavior کو کیسے change کریں تو جو بھی انسان ہے یا تو minimum medicine پہ چلا جائے گا یا اس کی medicine بند ہو جائے گی وہ self mastery کے zone میں چلا جائے گا اس behavior سے وہ depression anxiety اور بہت سارے ایسے جو مسئلہ مسائل ہیں ان کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتا ہے پھر behavior can be modeled یعنی آپ جو چیز سکھانا چاہ رہے آپ کو model کرنی پڑے گی آپ model کریں گے تو وہ باقی لوگوں پہ بھی اثر ہوگا یہ بھی طریقہ ہے جیسے آپ کہہ سکتی ہیں مجھے یا مجھے بھی اس بات پہ بہت غصہ آیا اگر ایک شخص میرے سامنے ایسے کرے میں آپ کے سامنے ایسے کروں تو آپ پڑھا رہے ہیں یا کوئی کام کریں تو modeling سے بہت فرق پڑتا ہمارے set ups میں یہ جتنا فرسٹریشن بچہ دکھا رہا اتنی فرسٹریشن teacher دکھا رہی ہے جتنا بوسا بچہ دکھا رہا اپر ایکٹیویٹی بچہ دکھا رہا اتنی teacher دکھا رہی تو modeling صحیح نہیں اور behavior جو ہوتا ہے وہ آپ کی need کو reflect کرتا ہے میں اس جملے کو بلکل مانتی نہیں جب میرے پاس کوئی بھی adult آ کہ بچہ جان کے کرتا ہے میں ہمیشہ سب کو کہتی ہوں بچہ کوئی چیز بھی جان کے نہیں کرتا بچہ جھوٹ بھی جان کے نہیں بولتا بچہ جھوٹ اس لئے بولتا ہے اس کو پتہ کہ اگر میں سچ بولا اس situation میں مجھے سمجھ نہیں آرہی یا teacher جو ہے اس کو negative strokes دے رہی ہے یا یہ کہ وہ کسی بات کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے جس میں گھر کے مسئلے مسائل بھی ہو سکتے ہیں کوئی کلاس میں چیز ہو سکتے کہ بچہ ہی اس کو بولی کر رہا ہوتا ہے تو بہیویئر ہمیشہ ہماری need کو reflect کرتا جو unfulfilled need ہے جو لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور اس کے رسے ہم وہ کہہ دیا یا انہوں نے آج مجھے فلان جگہ لے جانے کا وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا یا جو بھی تھکیمی ہوں میں انسان خدا آگے آرام سے بیٹھ گئے مجھے کوئی help نہیں کر رہے تو ہمارے behavior ہماری needs بتاتے ہیں لیکن جہاں پر safety and security کی بات آتی ہے وہ non negotiable ہوتے ہیں یعنی اگر safety ہے تو ہم کے چلو کوئی بات بیچارے behavior ایسا اس کو کرنے دو چھوڑی ہاتھ نے پکڑی ہے دل چھوڑی پکڑنے کو پکڑنے دو ایک swing کے اوپر جھولے کے ایسے لٹک رہا ہے اور وہاں سے گر کے چھوٹ لگ کی یا جو بھی system ہوتا ہے اس کے مطابق manage کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب ایک behavior آپ دیں گے تو اس کے نتائج آپ کے سامنے آئیں گے